سبسکرائب کوئی چینل ردائے کو چھو لینے والی ماتا پیتا کی اس نے بھری کوئی گھٹنا سنائی اب ردائے کو چھو لینے والی جو بھی گاتھا ہوتی ہے وہ آپ اپنے دل میں سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم رامیشور سنکشپ کا پریچہ دیکھیں گے ان کا جنم 12 اگست 1927 سیمرہ گاؤں بیہار میں ہوا ان کی مرتی 24 اکتوبر 1992 کو ہوئی ان کا پریچوے رامیشور سنکشپ کا ریڈیو ناٹک لوہ سن بھوچپوری کا پہلا سوپ اپیرا ہے پرمکککو اکروتیاں روبوٹ کرائے کا مکان پنچر آخری رات لوہ سن آدھی ناٹک اب گدھے سمبندی جانکاری حاسی ویں گات مک نبند یعنی کسی وشائے کا تارکیک بہت دھک ویویچنہ پورن لیک سمبند ہے ہاتھ سے وینگ میں اپہ ہاتھ کا پرادھاننے ہوتا ہے پرستط نبند میں لیکھک نے من پر نینترن نہ رکھ پانے کی کمزوری پر قرارہ وینگ کیا ہے اور تتھا واسطیقتہ کی پہچان کرائی ہے یعنی یہ جو وشیش چوبات ہے اس میں یہ ایک مزہ کی یعنی ہسی کی پھوہار لانے والی چیز یہاں پر لیکھک کے دوارہ کی گئی ہے چلی شروعات کرتے ہیں مان جا میرے من اسے پڑھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس رات مجھ میں اور میرے من میں ٹھن گئی انمن کا کارن یہ تھا کہ من میری بات ہی نہیں سنتا تھا بچپن سے ہی میں نے من کو من مانی کرنے کی چھوٹ دے دی تھی اب بڑاپے کی دہری پر پاؤں دیتے وقت جو میں نے اس بے لگام گھوڑے کو لگام دینے کی کوشش کی تو آڑ گیا یوں کئی ورشوں سے اسے کابو میں لانے کے فیر میں ہوں لیکن ہر بار کنی کاٹ جاتا ہے اب کنی کاٹ جانے کا مطلب کیا ہے اس کا آڑتا ہے بچ کر نکلنا چھپ کر نکل جانا یہاں پر دیکھیں ہر ایک کے من کی بات ایک اسی طریقے سے آپ بیان کی جا سکتی ہے یعنی من میں ہمارا من وچلت ہوتا ہے کچھ وہ کہتا ہے کچھ ہم سمجھتے ہیں اور اس میں ان بن کا کارن لگا رہتا ہے اب بچپن سے جو من مانی کرتے ہیں تو انہیں عادت ہی ہو جاتی ہے پھر وہ زندگی بھر نہیں جاتی لیکن جب ہم اپنے من کو کابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہاں پر لیکھک کہتے ہیں کہ وہ کنی کاٹ جاتا ہے یعنی بچ کر نکل جاتا ہے معاملہ بڑا سنگین تھا معاملہ سنگین ہونا یعنی بہت زیادہ پریشانی پیدا کرنے والا تھا میرے ہاتھ میں سوچالیت آدمی تولنے والی مشین کا ٹکٹ تھا اب یہ سوچالیت آدمی تولنے والی مشین یعنی جس پر کھڑے رہے کر آپ اپنا وزن گن سکتے ہیں جس پر وزن کے ساتھ ٹپنی لکھی تھی آپ پرگتی شیل ہے لیکن غلط دشاں میں ہیں یعنی یہ وزن گننے والی مشین تھی لیکن اس کے ساتھ ایک سندیج بھی آ رہا تھا کہ آپ پرگتی شیل ہے یعنی ترقی کرنے والے ہیں لیکن غلط دشاں میں ہیں آدھی رات کا وقت تھا میں چار پائی پر اداس بیٹھا اپنے من کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں اور ایسی ہی بات یہاں پر لے کھکنے کہی ہے میرا من روٹھا صاف سونے کمرے میں چہل قدمی کر رہا تھا میں نے کہا من بھائی ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ آدمی کا وزن تین من سے زیادہ نہیں ہوتا اب دیکھیں یہ من ایک من ہے دل اور دوسرا من ہے یہ وزن گرنے کا ایک پیمائش ہے ایک اکائی ہے جس میں یونٹ ہے یعنی ایک من جو ہوتا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سو کلو یا اسی کلو تو ویسا ہی یہاں پر بات کی جاتی ہے تین من سے زیادہ نہیں ہوتا دیکھو یہ ٹکٹ دیکھ لو میں تین من سے بھی سات سیر زیادہ ہو گیا ہوں یعنی یہاں پر لیکھاک یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا من ہے وہ اس سے بات کر رہے ہیں یعنی ان کا من چہل خدمی کر رہا ہے اور لیکھاک چار پائی پر بیٹھے ہیں اور من سے باتے کر رہے ہیں اسٹیشن والی مشین پر تلنے کے لیے چڑھا تو ٹکٹ پر کوئی وزن ہی نہیں آیا لکھا تھا کرپیا ایک بار مشین پر ایک ہی آدمی چڑھے پھر بازار گیا تو وہاں کی مشین نے وزن بتایا سوچو جب مجھ سے مشین کو اتنا کشت ہوتا ہے تب یعنی لیکھاک یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جب بھی اپنا وزن تولنے کے لیے وزن پر چڑھ جاتے تو اس پر ایسا لگتا کہ ان کا وزن زیادہ ہے اور وہ ایک کے بجائے تین آدمیوں کو تول رہی ہے اسی لیے وہ سندیش آتا کہ کرپیا ایک بار مشین پر ایک ہی آدمی چڑھے اب اسے لیکھاک کو بڑا کشت ہوتا تھا یا ان کے من کو کشت ہوتا تھا من نے بات کٹ کر درشتانت دیا تم نے بچپن سے میں بائیسکوپ میں دیکھا ہوگا کولکتہ کی ایک بھاری بھرکم مہیلہ تھی اس لحاظ سے تم بھی کافی دبلے پتلے ہو میں نے کہا من بھائی میری زندگی بائیسکوپ ہوتی تو روک کیا تھا میری تکلیفوں پر گور کرو رکھشے والے مجھے دیکھ کر ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں درزی اکیلے مجھے ناپ نہیں سکا یعنی یہاں پر من سے جب لیکھاک بات کر رہے ہیں تو من ان کے درشتانت کو ان کی بات کو کٹ رہا ہے اور وہ کنی کٹ کر دوسری باتوں میں اُلجھا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بچپن میں بائیسکوپ دیکھا تھا تو ایک بھاری بھرکم جو کول کتا کی تھی اس لحاظ سے تم دبلے پتلے ہو لیکن یہاں پر لیکھک بھی ہوشیار ہے انہوں نے کہا کہ بائیسکوپ کی باتوں میں مت اُلجھاؤ مجھے روک کیا تھا اس بارے میں پتا چلے کیونکہ مجھے میری تکلیف ہوگو اگر تم غور کرو گے تو رکھشے والا مجھے دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے درزی اکیلے مجھے نہیں ناپ سکتا ویکتیگت آکشیب سن کر میں تل ملا اٹھا ویکتیگت یعنی شخصی آکشیب یعنی کہ الزام لگانا تو ویکتیگت آکشیب سن کر میں تل ملا اٹھا تل ملا اٹھنا یعنی کہ کرودت ہو جانا ایسی گھٹنا شام کو ہی گھٹ چکی تھی چڑھ کر بولا اتنے ورشوں سے تمہیں پالتا رہا یہی غلطی کی میں کیا جانتا تھا تم آستین کے ساپ نکلوں گے اب یہ آستین کا ساپ نکلنا یعنی کہ جس کے لئے ہم نے کام کیا وہی ہماری پریشانی کا باز بنا ویدوانوں نے ٹھیک ہی اپدیش دیا ہے کہ من کو مارنا چاہیے اب من کو مارنا یعنی من کی بات کو دبانا اب آستین کا ساپ یعنی اپنوں میں ہی چھپا شترو کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ یعنی من کو مارنا چاہیے سن کر میرا من اپرتیاش دھنگ سے جیسے اور بسورنے لگا اب یہ بسورنہ یعنی کہ رونے لگا اب من کیوں رو رہا تھا کیونکہ لے خک نے ایسی بات کہہ دی تھی کہ من کو مارنا چاہیے اب من کو مارنا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تھپڑ لگائیں گے بلکہ من کو مارنا یعنی من کو خوابوں میں رکھنا اتنے دنوں کی سیوہوں کا یہی فل ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں تم ڈاکٹر اور دبلے آدمیوں کے ساتھ مل کر میرے ورد شڑینتر کر رہے ہو شڑینتر کرنا یعنی سازش کرنا اب ڈاکٹر تو دو دبلے پتلے ہی ہے آدمی کو دبلہ پتلہ رہنے کی ہی بات کرتے ہیں لیکن من نہیں مان رہا ہے وشواز گھاتی میں تم سے بولوں گا ہی نہیں ویکتی تو ہمیشہ اپکاری وردتی رکھنا چاہیے اب ویکتی کو اپکاری وردتی رکھنا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے یعنی اس کے ہمیشہ دوسروں کے اپکار یاد رکھنا چاہیے اب من کسے وشواز گھاتی کہہ رہا ہے من وشواز گھاتی کہہ رہا ہے لیکھک کو کہ لیکھک وشواز گھاتی ہے اس نے من کی بات نہیں مانی میرا من موہ موڑ کر سسکنے لگا مجھے لینے کے دینے پڑ گئے میں بھی نراش ہو کر آرت سوار میں بھجن گانے لگا یعنی من جو ہے وہ اندھر ہی اندر سسک رہا تھا آئیں بھر رہا تھا رو رہا تھا اور جو لیکھک ہے وہ نراش ہو کر اپنے سوار میں بھجن گانے لگا جا دن من پنچھی اڑی جائے ہے میری آواز سے دیوار پر ٹنگے کیلنڈر ڈولنے لگے کتابوں سے لدے ٹیبل کانپنے لگی چائے کے پیالے میں پڑا چمچ گھنگرو جیسا بولنے لگا پر میرا من نہ مانا بھنکا تک نہیں بھجن بفل ہوتا دیکھ میں نے دادرے کا سر لگایا اب یہ دادرہ کیا ہوتا ہے دادرہ کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک قسم کی گاین شہلی ہے جسے گانے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ خاص طور پر ڈاگر بندوں کی دادرہ کی جو شہلی ہے گانے کی اسے وہاں پر بیان کیا گیا ہے جہاں دن مند پنچھی اڑی جائے ہے میری آواز سے دیوار پر ٹنگے کیلنڈر ڈولنے لگے یعنی اتنی زور زور سے گا رہے تھے کہ کیلنڈر ہل رہے تھے کتابوں سے لدی ٹیبل کانپنے لگی چائے کے پیالے میں پڑی چمچ گھنگرو جیسا بولنے لگیا پر میرا من نہ مانا بھنک بھنکا تک نہیں بھجن وفل ہوتا دیکھ میں نے دادرے کا سر لگایا منوہ مانت نہیں ہمارے دادرہ سن کر میرے من نے آنسو پہنچ لیے مگر بولا نہیں میں سیدھا نئے کٹ کے کنٹ سنگیت پر اتر آیا یعنی یہاں پر کبھی ورے جب گانے لگا دادرہ کی شہلی میں تو دادرہ کی شہلی میں گاتا دیکھ کر من نے اپنے آنسو پہنچ لیے تھے یعنی من سیدھا ہو گیا اور یہ ایسا ہوتا ہی ہے جب ایک ٹائپ کی گائن شہلی کو آپ اپناتے ہیں آپ کا من اس سے آنندت ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے میں سیدھا نئے کٹ کے کنٹ سنگیت پر اتر آیا کنٹ یعنی گلے سے گانے والا کنٹ گلے کو کہتے ہیں مان جا میرے من چاند تو میں گگن مان جا میرے من چاند تو میں دگگن فول تو میں چمن میری تجھ میں لگن مان جا میرے من امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ